بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز جو بیٹیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جنہیں نے پنجاب پولیس کونسٹیبل کے لیے انٹرویو دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سی ٹی ایس میں بڑے پیمانے پر بے ذابت کی گئی ہیں وہ آپ سامنے آنے لگی ہیں اور اس کے والے سے اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں ایک امیدوار کو دوران انٹرویو گرفتار کا لیا گیا آپ نے بھی اگر یہ غلطی کی تو آپ کو بھی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا جا سکتا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے دوستو دوران انٹرویو سی ٹی ایس منجاب کی طرف سے لیے گئے تیریری امتحان کے دوران سی ٹی ایس حملے کی طرف سے کی گئی بڑے پیمانے پر جو بے ذابت کیا ہیں وہ آپ سامنے آنے لگی ہیں ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ دوران انٹرویو تمام امیدوار کے جو پیپرز ہیں ان کی اب لکھائی بھی چیک کی جاری ہے پہلے تو جو انٹرویو تھے وہ سیمپل لیے جا رہے تھے کوششن آپ سے پوچھے جاتے تھے لیکن اب کیا ہے کہ اب اس کا مرلے کو بہت سخت کر دیا گیا ہے سکسٹی نائن ایسے پیپر ہیں جن کے نمبر سی ٹی ایس نے جو بھیجے تھے وہ دوبارہ چیک کرنے پر وہ غلط نکلے ہیں تو اس پر انٹرویو کے مرلے کو کافی سخت کیا جارہا ہے اور امیدواروں سے کافی سٹرکلی یہ انٹرویو لیے جارہے ہیں ملتان کے حوالے سے ہم بات کریں ملتان میں جو انٹرویو جاری ہیں اس کے امیدواروں کے ساتھ ساتھ اس میں جو انہوں نے پیپر حل کیے تھے سی ٹی ایس میں وہ جوابات بھی ان سے لیے جارہے ہیں ان کا بھی امتحان لیے جارہے ہیں تو آپ نے جو سی ٹی ایس میں جو آپ نے ایسے لکھا تھا وہ ایسے اور جو دیگر آپ نے سوال حل کیا دے ان کا بھی آپ کو جواب آنا چاہیے ان کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے کیونکہ ان کا بھی آپ سے انٹرویو میں لازمی پوچھا جائے گا دورانے انٹرویو یہ ملتان کی ہم بات کریں کہ دورانے انٹرویو جو پہلی بزابت کی ہے وہ اس وقت سامنے آئی جب میرٹ لسٹ پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے علی حمزہ کا انٹرویو لیا گیا علی حمزہ نامی یہ امیدوار تھا جس کا انٹرویو لیا گیا ملتان میں دورانے انٹرویو جو امیدوار ہے اس نے غیر تصلیب بخش جب آباد دیئے تو اس پر جو ریکورٹمنٹ بورڈ تھا یعنی پولیس کے جو افسران انٹرویو لے رہے تھے تو ان کو شک ہوا تو انہوں نے امیدوار کا پرچہ کھولا جب امیدوار کے پرچے کو کھولا گیا تو امیدوار کو دوبارہ یہ پیپر حل کرنے کا کہا گیا لیکن جب یہ چیک ہیا گیا تو ان کی لکھائی جو تھی امیدوار کی وہ بالکل مختلف تھی جو سی ٹی ایس پیپر پر موجود تھی جس پر امیدوار سے پوچھ گچ کی گئی تو مطالقہ امیدوار نے اطراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ پیپر اس کے مامو پروفیسر رمضان نے حل کیا ہے جو سی ٹی ایس ٹاپ کے ساتھ ملی بھگت کر کے اصل پیپر کے ساتھ تبدیل کیا گیا جس پر پولیس نے کروائی کرتے ہوئے امیدوار کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا تو اس کے بعد جتنے بھی امیدوار ہیں پنجاب پولیس میں جو انٹرویو کے لیے ہیں ان کے اس مرلے کو کافی سخت کر دیا گیا ہے اس بے زبکیوں کے بعد اور اب آپ سے جو آپ کا ایسے تھے وہ بھی آپ کو شاید لکھنے پڑے وہاں پہ آپ کی رائٹنگ بھی چیک کی جائے گی اور جو سی ٹی ایس میں آپ نے جوابات دیا تھے وہ جوابات بھی اب آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی پرپریشن کرنی ہے آپ نے اس کو بالکل بھی حلکہ نہیں لینا کیونکہ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کی لکھائی میش نہیں کرتی آپ صحیح سے جوابات نہیں دے پاتے تو آپ کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ کے خلاف بھی تحقیقات کی جا سکتی ہیں اور آپ کے خلاف بھی ایف ای آر درش کی جا سکتی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹس ثابت ہوگی سو اس کے حوالے سے اگر آپ مزید انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چنل کو سبسکرائب لازمی کرو اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے نشان کو بھی لازمی پریس کریں